جی دوستو اس ویڈیو میں ہمیں سٹارٹ کریں گے ورڈ آٹ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے یہ ہے ورڈ آٹ کلک کیا اب یہ ساری ڈیزائنیں ہیں مثال کے طور پر ہمیں یہ ڈیزائن چاہیے کلک کیا اب مثال ہمیں یہاں پر لکھنا ہے محمد ریحان اوکے کیا یہ ڈیزائن محمد ریحان بن گئی اب یہاں پر آپشن ہے ایڈیٹ ٹیکسٹ مطلب یہ ٹیکسٹ ہمیں چینج کرنا ہے تو ہم جائیں گے ایڈی ٹیکسٹ میں مثال کے طور پر ہمیں لکھنا ہے صرف ریحان لکھنا ہے یہ ہم نے محمد کینسل کیا اوکے کیا یہ دیکھیں ریحان آگیا اب دوسرا آپشن ہے سپسنگؑ سپسنگ مطلب یہاں پر مقتلف ر ا 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 ان ew کے بیج میں ہمیں سپسنگ زیادہ کرنی ہے یا کم کرنی ہے تو ہم جائیں گے سپسنگ ویری ٹائٹ کیا یہ دیکھیں نارمل کیا لوس کیا ویری لوس کیا یہ گئے اس کی سپسنگ ایڈ ہائٹ مطلب اس میں یہ سائز برابر کری گا مثال کے طور پر یہ دیکھیں R کی سائز بڑی ہے E کی سائز چھوٹی ہے اب یہ سائز ہمیں برابر کرنی ہے تو ہم جائیں گے Even height یہ دیکھیں Even height ہو گیا اب option ہے word out vertical text اس کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر یہ ہم نے جو word لکھا ہے ریحان یہ ہے بالکل horizontal ہم نے لکھا ہے مالب left to right لکھا ہے اب یہ same word ہمیں اوپر سے نیچے لکھنا ہے مالب R E H A N تو ہم جائیں گے word out vertical text یہ دیکھیں اب ہم نے cancel کیا یہ آگیا horizontal میں اب option ہے alignment alignment کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے تین چار یہاں پر lineیں لکھیں وہ ہمیں left side کرنی ہے center کرنی ہے یا right side کرنی ہے مثال کے طور پر ہم نے edit text میں گئے یہاں پر کالی روحان intro ہم نے کیا یہاں پر ہم نے لکا محمد یہاں پر ہم نے لکا پاکستان یہ دیکھیں ok کیا یہ آگیا اب اے بھائی اس میں ہمیں کیا کرنا ہے alignment دینی ہے مطلب ریحان اور پاکستان جو بیچ میں لکھا ہوا ہے یہ ہم نے کنائے left side تو ہم جائیں گے alignment یہ ہمیں left کیا یہ اس کی ساری designیں ہیں جو designیں میں چاہیے ہم اس پر click کریں گے اب option ہے ہمیں design change کرنی ہے یہ دیکھیں style ہم نے change کرنا ہے یہ style change ہوگیا مثال یہ design نقنی ہے یہ رکھنا ہے اس ڈائل یہ دیکھیں اب option ہے shape fill shape fill کا مطلب یہ ہے یہ جو ہم نے ریحان لکھا ہے ان تینوں word کے اندر ہمیں کوئی color کرنا ہے تو ہم جائیں گے shape fill میں یہ دیکھیں یہ color اس میں apply ہوگیا اب مثال ہم نے design change کی دوبارہ shape fill میں گئے یہ دیکھیں اب option ہے more color no fill مطلب کوئی color نہیں آئے گا more color اس میں اور زیادہ color ہیں جو بھی ہمیں پسند دو وہ ہم choose کر سکتے اوکی کیا یہ دیکھیں اب option ہے picture picture کا مطلب یہ ہے ہمیں اس میں کوئی picture دینی ہے مثال کی طور پر یہ ہمیں picture دینی ہے تو ہم نے insert کیا یہ دیکھیں اس میں picture آگئے اب دوبارہ ہم نے red color کیا یہ red کر دیا اب option ہے gradient gradient کا مطلب یہ ہے color ہمیں تیز کرنا ہے یا ہلکا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ڈیزن آگئی اب option ہے texture یہ ہم invert میں کوئی texture بھی دے سکتے ہیں اب option ہے patron کوئی patron ہمیں چاہیے کلک کیا یہ دیکھیں اب مثال کے طور پر یہ ہمیں ڈیزائن چاہیے اگر ہم اس کا color چینج کرنا چاہتے ہیں تو color بھی ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں یہ last man میں اوکی کیا یہ دیکھیں اب مثال کے طور پر ہم نے اسے no fill کیا یہ دیکھیں color ختم ہو گیا اب اس میں دوبارہ ہم نے ہرہ color دیا یہ green ہو گیا اب option ہے outline outline میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ اوپر جو black color کی line آ رہی ہے اسے کہتے ہیں outline اب ہمیں کیا کرنا ہے اس outline کا color چینج کرنا ہے ہم جائیں گے outline میں مثال کے طور پر rate color دینا ہے یہ rate ہو گئے اب دوسرا option ہے no outline outline نہیں آئے گی اب option ہے more outline colors مطلب color ہم اس کا چینج کر سکتے ہیں اب option ہے weight weight کا مطلب یہ ہے یہ جو outline ہم نے دیئے یہ تھوڑی ہمیں size میں بڑی کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ساری design ہے click کیا یہ apply ہو گئی اب option ہے dashes dashes کا مطلب یہ ہے وہ line ہے یہ continue line outline اب اس میں dot dot دینے ہمیں یہ دیکھیں یہ outline کا style بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اب option ہے pattern کوئی ہمیں pattern چاہیے مثال کے طور پہ یہ pattern چاہیے outline میں ok کیا یہ آگیا pattern اب اس shape اگر مثال کے طور پہ ہمیں اس کی shape چینج کرنی ہے پہلے سے note line کیا یہ دیکھیں shape یہ ہم نے ok کیا اب option ہے shadow shadow مطلب shadow ہم دے سکتے ہیں پیچھے یہ دیکھیں اب اس shadow کا color ہمیں چینج کرنا ہے تو ہم جائیں گے shadow color یہ دیکھیں اب option ہے shadow up مطلب shadow جو پیچھے آرہا ہے یہ ہمیں تھوڑا سا اوپر کرنا ہے یہ دیکھیں اوپر ہو گیا ہے left کرنا ہے right کرنا ہے نیچے کرنا ہے off کرنا ہے on کرنا ہے یہ سارے ان کے 3D ایفیکٹس جو بھی ہمیں ڈیزائن چاہیے click کریں گے وہ اس پہ apply ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہمیں shadow off کرنا ہے یہ shadow on ہو گیا ہے اب اس میں کیا ہوگا word ہم گھما سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ اس طرف گھم گیا دوبارہ left کی side یہ left کی side یہ اوپر کی طرف یہ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ